حدیث پاک میں جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور ان صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی ملاقات نہیں تھی ملاقات بھی کرنا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کی فرمائش بھی کرنی تھی یہ مسجد میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی انہوں نے تعارف ہو جانے کے بعد اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں تو پھر اپنا بھی تعارف کر آیا اور یہ فرمائش کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نصیحتیں فرمائی آپ نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ خبردار کبھی کسی کو گالی گلوچ مت کرنا اور کسی کو برا بھلا مت کہنا اور دوسری نصیحت یہ فرمائی اَلَا لَا تُحَقْتِرَنَّ بِرْرًا اور کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا اس لیے کہ اللہ پاک کبھی کبھی چھوٹی سی نیکی کی مدولت بخشیس کر دیتا ہے بزرگان دین اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے بہت سے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو چھوٹی سی نیکی پر بھی اپنے بندوں کی بخشیس کرتا ہے اور کرے گا ایک قصہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی سمندر میں یا کسی بڑے دریاء میں سفر کر رہے تھے اور وہ کشتی میں سبار تھے ان کو چھیک آئی انہوں نے چھیک آنے پر الحمدللہ کہا حدیث پاک میں ہے کہ جس کو چھیک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے اگر وہ ناپاک جگہ پر نہیں ہے یا وہ نماز میں نہیں ہے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ کہے اس لیے کہ اگر اس نے الحمدللہ بلند آواز سے کہا اور دوسرے کسی ایمان والے نے اس کو سنا تو اس پر حق بن جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے جیسے قرآن پاک میں چودہ آیت سجدے والی ہیں اگر ان آیتوں کو کوئی پڑھتا ہے تو اس پر بھی سجدہ واجب جو سنتا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جب آیت سجدہ پر پہنچے تو آہستہ سے پڑھ لے اس آیت کو چھوڑے نہیں بلکہ آہستہ سے پڑھ لے تاکہ دوسرے سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو تو ایسے ہی جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے یہ ایک مومن کا دوسرے پر حق ہے اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جس کو چھیک آئی اور وہ کہے اگر یہ کلمات کہے اور اپنی جیب کو اپنی زبان کو دہنی طرف سے لے کر بائیں طرف کی جاڑ دانت اپنے تمام ڈاڑ دانت پر اپنی جیب اپنی زبان کو گھوما لے تو انشاءاللہ وہ ڈاڑ دانت کی تکلیف سے محفوظ رہے گا یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے تو ایک آدمی کشتی میں بیٹھ کے جا رہا تھا اس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا ایک اللہ کا نیک بندہ کنارے پر تھا اس نے سنا تو اب یرحم اکلہ کے ذریعے جواب دینا واجب ہو گیا ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی ایک دو درہم میں وہ کرائے پر کی اور اس میں بیٹھ کے ان کے پاس پہنچا اور انہیں جا کے کہا یرحم اکلہ یہ چھینکنے والے کی الحمدللہ کا جواب ہے جو سننے والے مومن پر واجب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بشارت سنائی اسی بات پر کہ تم نے جو چھوٹی کشتی ایک دو درہم میں کرائے پر کر کے اپنے مومن بھائی کی چھینک پر دعا کا جواب دیا ہے یرحم اکلہ کہنے گئے ہو بس ہم نے تمہاری اسی پر بخشیس فرما دی تو اللہ پاک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی مغفرت کرتا ہے اس لئے فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے کبھی کبھی راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے ہیٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے کسی کے ٹھوکر لگنے کا ڈر ہے کوئی کیل وغیرہ پڑی ہے کسی کی گاڑی میں پنچر ہونے کا ڈر ہے کوئی کانٹا پڑا ہے کیلے کا چھلکا پڑا ہے ایسی چیز پڑی ہے جس پہ کوئی پیر رکھے تو فشل جائے تو فرمایا ہے کہ اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر بھی اللہ پاک اپنے بعض بندوں کی مغفرت فرما دے گا اور حدیث پاک میں اس کو ایمان کا ادنا درجہ بتایا ہے کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم کیا ہٹائیں دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانے کا ادنا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی راستے میں تنگی پیدا کرے اس کا جہاد بھی قبول نہیں جہاد مذہب اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے لیکن جہاد کسی ناحق قتل کو نہیں کہا جاتا کسی بے قصور کو مارنا کوئی جہاد نہیں بے قصور انسان کو مارنا اس کو جہاد نہیں کہتے بلکہ قرآن پاک نے کسی کو ناحق قتل کرنا سب سے بڑا جرم سب سے بڑا پاپ بتایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی کو ناگہا ناحق قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور جو کسی انسان کی جان بچاتا ہے وہ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ایک انسان کی جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے تو کسی بے قصور کا مارنا چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نہ جہاد بتایا ہے نہ وہ کوئی سواب کی چیز ہے سب سے بڑا جرم ہے جس کو حقیقت میں جہاد کہا جاتا ہے وہ اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے یہ فرمایا کہ جو آدمی راستہ چلنے والوں کے لیے راستے میں تنگی پیدا کرے چاہے اپنی دیوار بڑھا کر چاہے چبوترہ بڑھا کر چاہے اپنے جانوروں کو یا اپنا کوئی واہن کوئی گاڑی وغیرہ راستے میں کھڑی کر کے یا اپنے گھر کا پانی راستے میں چھوڑ کر گارہ پانی کر کے کسی بھی طریقے سے اگر راستے میں تنگی پیدا کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جہاد بھی قبول نہیں اللہ کے یہاں تو راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا این ثواب ہے صدق جیسا اس سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے اور راستے میں تنگی پیدا کرنا بہت برا ہے کوئی آدمی کبھی کتہ بند کے نہیں رکھتا اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے اور وہ کتہ راہگیروں کو راستہ چلنے والوں کو بھونکتا ہے یا کٹنے کے لئے دوڑتا ہے یا بچوں کو ڈراتا ہے حدیث پاک میں ایسے شخص کے لئے آیا ہے کہ جو آدمی اس طرح کتہ پالے اور وہ کتہ راستہ چلنے والوں کو تکلیف دے تو یہ آدمی صبح سے شام تک جتنی نیکیاں کرے گا اس کی نیکیوں کے ثواب میں سے ایک بڑی مقدار روزانہ گھٹا دی جائے گی کیونکہ اس نے کتہ پال کے چھوڑ دیا وہ راستہ چلنے والوں کو پریشان کرتا ہے تو یہ راستہ چلنے والوں کی پریشانی کا سبب بنا تو اس کی نیکیوں کا ثواب روزانہ ایک خاص مقدار میں گھٹایا جائے گا جسے کتہ پال نہ ہے ضرورت میں پالے بغیر ضرورت نہ پالے اس لیے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا یا جاندار کی تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اگر ضرورت کی وجہ سے کتہ پالا ہے تو اپنے رہنے کے مکان سے کھانے پینے کی جگہ سے اس کو الگ رکھے ضرورت میں اس کا پال نہ جائز ہے لیکن اس کا جھوٹا بہت خطرناک ہے اگر برطن میں بڑی سے بڑی ناپاکی لگ جائے مثلا شراب پیشاب کی طرح اور شراب کی ناپاکی میں کوئی کمی نہیں تو بڑی سے بڑی ناپاکی برطن کو لگ گئی اس کو زائل کر دیا گیا تین دفعہ دھولیا گیا برطن پاک ہو جائے گا اگر کتے نے برطر میں مو ڈالا ہے تو اس کا جھوٹا برطن بھی تین مرتبہ دھونے سے پاک تو ہو جائے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے کہ اس کی جو رال ہے اس کے موں کی جو رال ہے وہ بڑی خطرناک ہے اس کے زہریل جراسیم بہت دیر میں ختم ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بتایا کہ کتے کا جھوٹا برطن تین مرتبہ دھونے سے پاک تو ہو گیا لیکن اس کے زہر کے جراسیم ختم کرنے کے لئے اسے سات مرتبہ دھونا پڑے گا سات مرتبہ چھ مرتبہ تو ویسے ہی دھولیں اور سات وی مرتبہ مٹی سے مانج نہ پڑے گا جب سات وی مرتبہ مٹی سے مانج لیں گے یاد کی ضرورت ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اللہ پاک کے یہاں چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش ہوگی ایک آدمی کا عمال نامہ تولا جائے گا اور نیکیوں کا پلڈا اوپر اٹھ رہا ہوگا برائیوں کا پلڈا جھک گیا تو وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا اللہ حفاظت فرمائے تھوڑی سی مٹی آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڈے میں رکھ دی جائے گی تو اس کا نیکیوں کا پلڈا جھک جائے گا تو عزاب تیمہ جنت کا حق دار بن جائے گا کیونکہ نیکیوں کا پلڈا جھک گیا وہ کہے گا اے باری تعالی یہ مہربانی کہاں سے ہوئی کہ میری دوبتی نئیہ آپ نے بچا لی تو بتایا جائے گا تو نے ایک مومن کی قبر پر مٹی ڈالی تھی یہ تیری وہ مٹی ہے جس سے آج تیری بگڑی بن گئی بس یہ مٹی اس کے نیکیوں کے پلڈے میں رکھی جائے گی اور اس کی نیکیوں کا پلڈا جھک جائے گا تو قبر پر مٹی ڈالنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس آدمی کا بیڑا اسی سے پار ہو جائے گا لیکن مٹی ڈالنے کے لیے قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے آپ پادھاپی کرنا دوسروں کو دھکا مکہ کرنا وہ ناجائز ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ آدمی دوسروں کو ستائے قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے ڈالیں گے سوا ملے گا نہیں ڈالیں گے گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہمارے آگے گڑھنے سے دھکا مکہ کرنے سے آپ پادھاپی کرنے سے کسی کمزور کو کسی بڑھے کو کسی جوان کو تکلیف دینا حرام ہے اس لیے جو بھی کام کریں ہم سلیقے کے ساتھ کریں میں نے عرض کیا کہ مٹی ڈالنے سے ہی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا کسی بھی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھیں اور آج ہمیں نیکیاں خدا پاک اپنی مہربانی سے دے رہا ہے اور ہم خود لینے کو تیار نہیں ہیں جیسا کہ اللہ نے ہم کو جمعہ دیا ہے کہ جمعہ کے دن تم صبح سے تیاری کرو اور جمعہ کے دن صبح سے تیاری کر کے نیکیاں ملیں گی جو آدمی پہلی ساتھ میں آئے گا اونٹ کی قربانی کے برابر سوا ملے گا جو دوسری ساتھ میں آئے گا گائے بھینس کی قربانی کے برابر سوا ملے گا جو تیسری ساتھ میں آئے گا بکری کی قربانی کے برابر سوا ملے گا جو چوتھی ساتھ میں آئے گا مرغہ صدقہ کرنے کا سوا ملے گا مرگے کی قربانی نہیں ہوتی صدقہ ہوتا ہے اور جو ہماری طرح پانچ بھی ساتھ میں آئے گا تو اس کو تو صرف انڈے کے برابر صدقے کا سوا ملے گا تو ہم کو خدا پاک جمعے کے دن اتنا نواز نہ چاہتا ہے اور ہم اس نوازش کو لینے کے لیے تیار نہیں اور جو خطبے کی ازان شروع ہونے پہ آئے گا تو بس آیا جمعہ ہو گیا فرض ذمہ سے ساقت ہو گیا ہو سکتا ہے فرشتوں کے رجسٹر میں نام بھی نہ آئے کیونکہ فرشتہ ازان شروع ہونے پر رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں حدیث میں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا علاوہ اس گھڑی کے اس وقت کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی کیونکہ جنت افسوس کی جگہ نہیں مگر جب ہم کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا تو ہمیں اپنے اس وقت پر افسوس ہوگا جو وقت ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر گزرہ ہے اللہ پاک اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے جب دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر کرنے پر مسجد میں پابندی سے حاضر ہونے پر یا جمعہ کے دن ٹائم پہ پہنچنے پر اور مجلسوں میں حاضر ہونے پر اتنا سوا مل رہا ہے تو تب افسوس کریں گے کہ کاش ہم اور پہلے آ جایا کرتے جو ٹائم ہم نے فال کو گزارا ہے اس ٹائم کو اللہ کے گھر میں گزارتے اللہ کے ذکر میں گزارتے کہیں بھی رہتے اللہ کی یاد میں گزارتے تو آج جنت کے اور بڑے درجے پر ہم پہنچتے تو یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا مگر اس وقت کے گزارنے کا افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے اللہ ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے تو حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کو یہ فرمائی کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا برا بھلا نہ کہنا دوسری نصیحت فرمائی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا یہ عمل ہے چھوڑ دیں اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنا پاجامہ اپنا تہبن ٹخنے سے اوپر رکھنا آپ جو اپنا تن ستر چھپانے کے لیے لباس پہنتے ہیں پینٹ پاجامہ تہبن وہ ٹخنے سے اوپر اوپر رکھنا ضروری ہے عورت کے لیے ٹخنے کا کھولنا حرام ہے مرد کے لیے پاجامے سے تہبن وغیرہ سے ٹخنے کا پیر کی ابری ہوئی ہڈی کا ڈھانکنا مکروے تحریمی ہے گناہ ہے اور یہ گناہ بے لذت ہے کوئی فائدہ نہیں نہ کوئی لطف ہے نہ کوئی نفع ہے اور حدیث میں جتنا ٹخنہ ڈھکا ہوا ہوگا اتنا ہی جہنم میں ہے اگر بڑائی اور تکبر کی وجہ سے ڈھانکتا ہے اور اگر کسی مجبوری میں یا لاعلمی میں تہبن نیچے سرک گیا ٹخنہ ڈھک گیا تو بھول چوک اللہ کے یہاں معاف ہے تو یہ ٹخنے ڈھانکنا اپنے لباس کے ذریعے سے ناجائز ہے ہاں آپ نے جبرا پہنے ہیں آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں ان سے بھی ٹخنہ ڈھکا جاتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں تو تیسری نصیحت فرمائی کہ لباس کے ذریعے ٹخنے نہ ڈھانکنا اپنا تہبن پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا اور چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص تمہارے اوپر بہتان باندھے اور تمہارے اندر جھوٹ عیب نکالے تمہارا مخالف ہے تمہارے اوپر بہتان باندھ رہا ہے جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور تم اس کے عیب کو جانتے ہو تم سچے ہو تم اس کا حقیقت میں عیب جانتے ہو وہ تو بہتان باندھ رہا ہے اور تم سچمچ اس کا عیب جانتے ہو تو تم اس کے عیب کو پھر بھی نہ کھولو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اور اگر تم نے بھی عیب کا افشاہ شروع کر دیا تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ سے ہٹ جائے گی تو یہ چار نصیحتیں فرمائی ان صحابی کو جو حاضر ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ملاقات بھی کروں گا اور حضور سے کچھ نصیحت کی فرمائش بھی کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین